بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو ہری مرچ اور لسن کا تڑکا ہوا ساغ کا سالن بنانا سکھاؤں گی جو ہم توے پہ تڑکیں گے جب بھی آپ تڑکا ہوا ساغ کھائیں گے تو توے والا ہوگا تو مزا آئے گا ورنہ مزا نہیں آئے گا شروع سے اینڈ تک مکمر ریس پی شیئر کروں گی یہ نہیں کروں گی کہ میں نے بوائل کر کے آپ کیمرہ رکھ لیا تو پھر آگے آپ کو بتاؤں گی صرف میں نے یہ کیا کہ اس کو کٹ کی دو تین پانی دو کے پانی میں بس ڈپ کیا ہے یہ تو آپ آف کیمرہ دکھا ہی سکتے ہیں کہ ہم نے اسے دو تین پانی دو کے پانی میں رکھ دیا ایک دیجکی میں میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو ہم چلتے ہیں دیجکی کی طرف سب سے پہلے ہم نے اسے بوائل کرنا ہے زیادہ بوائل نہیں کرنا بس دو تین جوہ شائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے پانی بوائل کرنے کے لئے رکھا ہوئے تقریبا بہت کم تین گلاس میں نے پانی ڈال کے اسے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا اب اس طرح ساگ کو پکڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس طرح ہم پانی میں ڈال دیں گے سارا ساگ تقریبا دو کلو یہ سرسو کا ساگ ہے اس میں کوئی پالک باتھو کچھ بھی نہیں جائے گا صرف ساگ ہے جس پہ پیلے پھول لگے ہوتے ہیں وہی لے کے اس کو میں نے اچھی طرح کار کے دو لیا ہے اور اب بوائل کی ہوئے پانی میں ڈال دیں گے سارا ساگ میں نے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دی ہے اب ساگ تھنڈا تھا پانی گرم تھا اور اسے گرم ہونے میں جوش آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا دو جوش آئیں گے اس کو میں تھنڈا کر لوں گی تھنڈا کر کے ایک بوکس میں بند کر کے فریز کر لیں گے جب بھی دل چاہیے ناشتے پہ دوپہر کو راکھو تو آپ تھوڑا سا نکال کے طوے پہ تڑکے کھا سکتے ہیں اب یہ میں تھنڈا کر کے اور فریزر میں رکھ لوں گی اس کے بعد میں آگے گی ریسپی آب کے ساتھ شیئر کر کے مکمل ویڈیو کروں گی کہ اس کو ہم نے تیار کس طرح کرنا ہے چاہے تھوڑا سا کریں جتنا آپ نے استعمال کرنا ہے اتنا کرنے بکایا پھر آپ سیئب کرنے یا چھوڑے چھوڑے پیکٹ بنا لیں اب یہ دو تین جوش آئیں گے تو میں اسے پانی نکال کے یہ پانی ضائع کر کے پھر اسے میں رکھ لوں ساکھوں بال کے تھنڈا کر کے میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا آج ہم تڑکا لگائیں گے تو تڑکے لیے جو عظم مجھے چاہیے لسن آدھی گٹھی ہر امیج چار عدد بری کٹ لے میں نے ایک چھوٹے سائز کا پیاس کریس چلی ہے کٹیو امیج وانٹی سپون سورہ مچ وانٹی سپون یا وانٹی سپون ساغ میں اتنا نمک جائے گا آئل ڈالیں گے چار سے پانٹے بس پون اور مکھن ہے اوپر سے ہم گارنش کریں گے یہ چیزیں انہی سے ہم نے تڑکا لگایا ہے چلیں توے کی طرف چلتے ہیں توے کو میں نے چھولے کے اوپر رکھ دیا ہے اور توا ہو گیا گرم تو یہ پنجابیوں کی پہچان ہی بنتا جا رہا ہے جو ساغ ہے کوئی ایسا گرنی ہوگا جس میں ہمیں ساغ نہیں ملے گا تو ہر کسی کے فریزر میں بڑا پڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے آئل ڈال لیا تو مختلف طریقے سے بنائیں گے بچے بھی کھا جائیں گے اور آپ کو بھی مزہ آئے گا اس لئے میں کوشش کر رہوں کہ ڈیفرینٹ طریقے سے آپ کو سکھایا جائے آج ہم تڑکے والا ساغ بنا رہے ہیں جیسے میری والدہ بناتی تھی آئل گرم ہو گیا اس میں میں نے سب سے پہلے ڈالنا ہے لسن لسن کا تڑکا ہے تو لسن پہلے جائے گا کوئی ٹوماٹر وغیرہ اس میں نہیں ڈالنے کھٹا نہیں کرنا اسے بہت ہی مزہ آنے والا ہے آج اسے ہلکا سا فری کریں گے چیزیں سٹیپ بے سٹیپ ڈالیں گے اور پھر اس کی خوب بنائی کریں گے اور طوے کے اوپر ہی اس کو ہلکال کا میش کریں گے یعنی کہ اس طرح دبا 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 میں آپ کے سامنے ہی کروں گی کہ یہ اس کو میں تھوڑا سار کلر آنے تک فری کرتی ہوں رسن کا کلر لائٹ گولڈن ہو گیا اب اس میں ڈالیں گے ہری میچ اس کو بھی فری کرنا ہے ضائطہ آئے زیادہ تیز ہی نہ آئے اور اب سبز ساتھا پیا اس میں ہرہ پیاز بگر نہیں جائے گا ساتھا پیاز چھوٹے سائز کا پانی بلکل نہیں ڈالنا جب یہ مسالہ تیار کرنا ہے پیاز بھی سوفٹ ہو گیا اب یہ مسالے ڈال دیں گے ڈرائی مسالے ڈال دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا تڑکا تیار ہو گیا اب سرسو کا ساغ نہ اس میں باتھو ہے نہ پالک ہے کچھ بھی نہیں صرف سرسو کا ساغ لے کے اسے کٹ کے بوائل کیا تھا آپ کے سامنے ہی اب میں اس میں یہ ساغ ڈال دوں گی چلیں میں سارا ساغ اس میں ڈال کے ساغ نے ہسا پانی ہے ان کے ساغ کا ہی پانی ہے اوپر سے کوئی پانی وغیرہ نہیں ڈال گا تھوڑا سا چولا کروں گی تیز اور اس کی کر دیں گے بنائی شروع اور اسے طوبے پہ ہی پکنے دیں گے میں بلکل نہیں ٹاپوں گی ورنہ اس کا کلر ڈاک ہو جائے گا کالا کالا نظر آئے گا مجھے ہرہ ہرائے چاہیے اس لئے اوپن رہ کے ہی میں اسے تڑکتی جاؤں گی گماتی جاؤں گی ملٹاتی پلٹاتی جاؤں گی اور اسے فرائی کرنوں گی اس کا پانی ہوشک ہونے تک دس منٹ ہو گئے میں اس کی پکائی کر رہی ہوں الٹ پلٹ کے اوپر نیچے کر کے سارا یہ دیکھیں مسالہ بھی سارا گل بھی گیا ہے اور مزے کی خوشبو بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اب اس کی بنائی کریں گے آپ جس بھی آئل گی میں جس میں بھی بناتے ہیں آپ طوبے پہ وہ ہی ڈال لیں آپ نے یہ ٹینشن نہیں لینے کہ ہم تو گی میں پکاتے ہیں تو یہ تو آئل ڈال ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو کھاتے ہیں آپ اس میں بنا لیں لیکن اوپر سے تھوڑا سا مکھن ہم نے ضرور گارنش کرنے یہ دیکھیں ابھی پانی نکل رہا ہے یہ ہتم کرنے یہ اس لئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں جب ہم اسے دبائیں گے اس طرح پوش کریں گے تو اس کے اندر سے خاصا پانی نکلے گا پھر اس کو اس طرح اوپر نیچے کریں گے اور لگ رہا ہے کہ میرے کیچن میں آج ساک اور تڑکا لگ رہا ہے یہ تڑکے والا ساک بن ہے اس طرح ہم اس طرح دبائی رہیں گے اور گمائی رہیں گے گلاو ہے بہت ملائم بھی ہے اور یہ سابہ سابہ تھوڑا تھوڑا نظر بھی آ رہا ہے جب ہم دبائیں گے نہیں تو پھر پانی آئے ہم سمجھیں کہ شاید یہ تیار ہوگے لیکن جب ٹیبل پہ جائے گا تو پھر پانی پانی نظر آئے گا وہ اچھا نہیں لگے گا اس کا ذائقہ بھی مزے کا نہیں بنے گا تو میں لوہے کے طوے پہ بنا رہی ہوں آپ نون سٹیک میں بنا رہی ہیں جو آپ سلور کا استعمال کرتے ہیں اس میں بنا لیں لوہے کا طوے یا بڑا طوے لیں اس میں بنا لیں یہ طوے پہ ہی مزے دار بنتا ہے دیج کی پین میں نہیں بنتا پانی نکلنا کم ہو گیا پہلے اس طرح کرتے جائیں گے زور لگاتے جائیں گے اور آگے کرتے جائیں گے سلکتیوں کی صداد ہی اسے کہا جاتا ہے چلیں آپ تھوڑی دیر اور اسے پکنے دیں گے یہ آپ کی نکلنا شروع ہو گیا جو ہم نے ڈالا تھا یہ دیکھیں پانی بس ستم ہو گیا اس کے اوپر ہم نے مکھن نہیں ڈالنا ورنہ وہ سارا اندر جذب ہو جائے گا اور لسی لسی رہ جائے گی ہم نے اوپر جب گارنش کرنا ہے اس طوقت ہم نے مکھن کو ڈال رہے ہیں چلیں جی چولا کریں گے بند اور اس کو میں بھی شاوٹ کر کے آپ کو فائنل لکھ دکھاتا ہوں اسے میں نے پلیٹ میں ڈالا اور اس کے اوپر میں بیٹر ڈالوں گے مکھن گر کا بناوا مکھن ہے یہ اس کے اوپر ڈال گیا آپ اسے سادھی روٹی کے ساتھ مکری کی روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ جیسے چاہیں انجوائے کریں ناشتے میں بنائیں دپہر کو جب چاہیں بنائیں دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے جو کھائے گا آپ کی طریفے کرے گا انگلیں چاہتا رہ جائے گا پلیز بنائیں انجوائے کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی